چاہوں گی نویت صاحب آپ یہ بات واضح کر دیں کہ پارلیمنٹ کی بے توقیری اصل میں کون کر رہا ہے پارلیمنٹ کی بے توقیری وہ اناثر کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اور تو کوئی نہیں ہے انہوں نے جب استیفہ دیا تو اس کا مقصد کیا تھا ملک میں انتشار پیدا کر کے نئے انتخابات کی راہن بار کرنا اور کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا جو انہوں نے اس کام کے لئے استعمال نہ کیا ہو اور آخری جو آپ نے دیکھی ہے جو اعلان ہوا ہے جین بھرو تحریک کا آج رضا پریزر شرف کو میں سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے بہت ہی قانونی بات کی انہوں نے کہا کہ جب ہائی کورڈ کا آڈر آئے گا میں اس کا جہدہ لوں گا میں کسٹوڈن آف دا ہاؤس ہوں میں آئینی ماہرین سے مشورہ کروں گا قانونی ماہرین سے مشورہ کروں گا اس کے بعد اگلا انپلیمنٹیشن کے بعد آئے گی یہ ہوئی نا بات یہ کی طریقہ ہے کہ کوئی چیز آ جائے اور آپ کہیں جی آہ جی ججمنٹ آگے جی فلان آگے جی فلان آگے جی دیکھیں ہر چیز کے پیرہ میٹرز ہیں بھائی سپیکر کا اپنے اختیار لے پارلیمنٹ کا اپنے اختیار ہے آئی سپریم کورڈ پاکستان میں جو سماعت ہوئی ہے وہ بڑی حیرت انگیز سی ایک طرف تو چیزیسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ جی پارلیمنٹ کو دانستہ نامو کمر رکھا گیا ہے کس نے کیا ہے یہ فرماتے آپ کہ پی ٹی آئی نے صفحے دے دی ہیں وہ چاہتی ہے نامو کمر رہے ساتھ ہی انہوں نے پسل ریشن دے دی کہ جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ متنازع ہے بھی کیسے متنازع ہے کل کو جو دوسرا فریقہ وہ صفحہ دے کے نکل جائے گا جو صفحہ دے کے نکل گیا میدان سے باہر ہو گیا پھر چیف صاحب نے جو ریمارکت تھی ہے وہ میں بطور ایک ادنا صحافی بڑی مہتبانہ میری گزارش ہے بڑی ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی نے جب عمران خان صاحب نے جب وزارت عظمہ چھوڑ دی عوام کی بھاریک سید کی پشت بنائی آس رہی عمران خان کو عام آدمی نہیں توشہ خانے کا کیس چل رہا ہے ٹیریان کا کیس چل رہا ہے فورن فرنڈی کا کیس چل رہا ہے اس کے علاوہ بہت سارے کیسیز ہیں جو اس لیے نہیں چل سکتے کہ اس میں پارٹرس بہت سارے ہیں ایسے ہیں جہاں تک آدمی پہنچ سکتے اور ظاہر رہ رکارٹے ہیں تو ابزرویشن کے دوران بہت زیادہ احتیاط کی جانی چاہیے جہاں تک آپ کی بات درست ہے کہ پارلیمنٹ کو جان بوجھ کر دھورا رکھا گیا اگر یہ پیکٹس ہو گئی کہ پچاس آدمی صیفہ دے دیں ستر آدمی صیفہ دے دیں اسی آدمی صیفہ دے دیں اور اس کے بعد اگلے الیکشن کے ڈمانڈ کر دیں تو یہ پھر آپ اس کو کونسٹیوشن کا حصہ بنائیں گے ٹھیک ہے قانون کس طرح سے ختم گیا رہا سکتا ہے جی قانون پارلیمنٹ نے بنانا ہے عدالت میں اس قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہے قانون وہ ہے جو عدالت اور اچھا ٹھیک ہے اگر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قانون ایسا بنائے جو آئین کی روح کے خلاف ہے یہ آپ ضرور کر سکتے ہیں نا اس کے ٹھوز زواز دیں اور اس کے بعد اس پر جرمنٹ دیں نویت صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نویر روز کے بعد کیا انتخابات ممکن ہیں دیکھیں ایک تو ہے قانونی اور آئینی پوزیشن کہ افتخار صاحب نے اس کا تذکرہ کر دی ہے تین چیزیں درکار ہیں الیکشن کرانے کے لیے حکم تو آ گیا حکم تو پھر میں یہ بھی دے سکتا ہوں کہ صبح آپ لاہور سے لے کر قصور کے درمیان موٹرے بنا دیں ایک ہفتے کے اندر تو ایمپلیمنٹ کیسے کرنا یہ مثالیں امریکہ کی عدالتوں کے اندر بھی مجود ہیں ایک دار سپریم کورڈ نے کوئی ججمنٹ دے دی تھی اسی طرح کی تو پھر امریکی پریزنٹ نے کہا تھا کہ عمل درمند بھی آپ ہی کر لیں الیکشن کرانے کے لیے تین چیزیں درکار ہیں نمبر ایک پیسہ بزارت خزانہ نے کہا پیسہ نہیں ہے نمبر دو سٹاف لاہور ہائی کورڈ کا جس ٹرار نے کہا کہ ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے نمبر تین لانڈ ایڈرمنٹیں رکھنے کے لیے ٹروپس بزارت دفعہ نے کہا کہ ٹروپس بھی ایلیبل نہیں ہیں اور یہ گراؤنڈ ویائلیٹی ہے اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو یہ جو ہائیبرد نظام کی جو تباہکاریاں ہیں جو جاری ہیں اور آگے بھی بہت دیر تک جاری رہیں گی وہ اپنی جگہ میں چل رہی ہیں انتشار پیدا کرنے والے لوگ اپنی جگہ میں موجود ہیں ان حالات کے اندر اب جب یہ تین بنیادی چیزیں ویائلیبل نہیں ہیں تو الیکشن کیسے ہوں گے تو بہرحال اب کونسی چوشن میں ہی دیکھنا ہے اس کا راستہ کیسے نکلے گا راستہ تو ویائلیبل ہے جیسے مالیت کی امرجنسی جیسے لارڈ ایڈر کی صورتہ خراب ہونا اس طرح کی چیزیں تو موجود ہیں تو اس میں اب ایک وسیطر اتفاق کے رہج ہوگا وہ اداروں کے درمیان بھی ہوگا اور سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی ہوگا اور اس کے سوا کو راستہ نہیں ہے ایک تو ہے کہ آپ شم کہ آپ چلیں جی آپ نوے میں نہیں تو کرا لیں تو سو دن میں کرا لیں نہیں 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 جس طرح کا ہائیبر نظام نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کے نتیجے میں اب کوئی براد بیس معاملہ کرنا ہوگا اور اس میں کسی کی مرضی نہیں چلے گی وہ حالات کے دھارے کے مطابق ہوگا نویل صاحب آپ نے نشاندہ ہی بلکل درست کی ہے تین اداروں نے بھی واضح طور پر اپنی پوزیشن کلئر کر دی ہے کہ انتخابات ہونا ممکن نہیں ہے نویل صاحب رٹ آف تی سٹیٹ کو چیلنج کرنے والے اناثر کے خلاف کیا کاروائی بنتی ہے لیکن کاروائی تو ہی بنتی ہے جو قانون کے مطابق ہے لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ یہاں کارٹلز جو ہیں وہ سسٹم کا ناگزیر حصہ بن چکے ہیں ان سے پوچھ کر بہت سارے فیصلے کیے جاتے ہیں چاہے وہ لینڈ مافیا ہو چاہے وہ شوگر مافیا ہو اور اب سے نہیں جنرل نشرف کے دور میں ایک دفعہ شوگر میلوں کے خلاف کریکڈا بن ہوا انہوں نے پروٹسٹ کیا چینی بہت مہنگی ہو گئی جواباً نیب نے معافی مانگی اور قومی اخبارات کو فون کر کے کہا گیا اس خبر کو فلیش کرنا ہے سپریل لگائی تھی میں نے اپنے ہاتھ سے تو کارٹلز بہت مضبوط ہو گئی ہیں اب ہو کیا رہا ہے ایم ایف کے ساتھ آپ کے مذاقرات ہیں اس کی شرائط آپ نے ماننی ہی ماننی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے جس میں نے دیکھا کہ قریب آرہ معاملہ ناؤسمنٹ کے تو آپ نے دیکھا کہ ڈالر کے ریٹ گر گئے سٹاک ایکسچینج میں تیزی آگی ایک جو معاشی سحکام ہے وہ نظر آنے شروع ہو گیا مہنگائی نہیں کم ہوگی مہنگائی بڑھے گی لیکن چیزیں ایک سمت میں آنا شروع ہو گئی تو اس سے کارٹرز مزید حرکت میں آگئے ایک تو سیاسی گروہ ہے جو یہ چاہتا ہے پاکستان میں انتشار رہے دوسری یہ لوگ ہیں زخیران دوست جو چاہتے ہیں کہ جب قیمت بڑھے گی تو ہم اس کو باہر لائیں گے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ڈالر کو ہم نے فری کیا تو وہ چھے روے کا فرق آگیا جس طرح ہی پٹرول کے نرخ بڑھیں گے آپ دیکھیں گے یہ آم اویلیبل ہوگا لیکن اس سے پہلے میسیو کریک ڈوم بنتا ہے آئی سپورٹ افتخارہ میں صاحب پرپوزل